پاکستان با مقابلہ انگلینڈ چوتھا ٹی ٹونٹی دوستو تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں انگلینڈ کے ہاتھوں بری ترہا شکست کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان ٹیم کا میڈل آرڈر کمزور ثابت ہو گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اندروں انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دور پر مجود ہے جہاں دونوں ٹیموں کے درمیان ساتھ ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سیریز کھیلی جا رہی ہے دونوں ٹیمیں اگلے ماہ ہونے والے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اس سیریز میں مختلف کمبینیشن کے ساتھ کھیل رہی ہے پاکستانی ٹیم کے لیے بھی یہ سیریز ورڈ کپ کی تیاریوں کے لیے بہت اہم ہے لیکن اس سیریز میں پاکستان کا میڈل آرڈر مسلسل ناکام ہو رہا ہے امید ظاہر کی جاری ہے کہ اس سیریز کے بعد پاکستان کی ورڈ کپ ٹیم میں سے دو تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں لیکن اس کا حتمی فیصلہ اس سیریز کے بعد ہی ہوگا تیسرے ٹی ٹونٹی میں انگلینڈ کے ہاتھوں بری طرح شکست کے بعد پاکستانی ٹیم میں چوتھے ٹی ٹونٹی میں دو سے تین تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں ذرائع کے مطابق عثمان قادر شانوازدانی اور خوشدل شاہ کو آرام دے کر محمد وسیم جونئر، آصف علی اور پہلی دفعہ ٹیم میں شامل عبرار احمد کو عثمان قادر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے چوتھے ٹی ٹونٹی میں پاکستان کی ممکنہ پلائنگ 11 یہ ہو سکتی ہے بابر آزم، محمد رزوان، حیدر علی، شان مسود، افتقار احمد، آصف علی، محمد نواز، عبرار احمد، محمد وسیم جونئر، حارس روکھ اور محمد حسنین دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ